اللہ علیہ آلیہ آلیہ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ ملک اور اس کا اقتدار کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا پاکستان جس کا وجود ہی آیا تھا اسلام کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم کا حامی ہے روح اسلام قیام عدل ہے حضور اکرم ہی کا ارشاد ہے لن تقدسا عمت لَا يُعْفَغُو فِيهَا حَقُ جس ملک میں مظلوموں کے حقوق کی حقاظت نہ ہو سکے جو ملک ظالموں کو یہ جو ہے لگان نہ لگا سکے جو ملک قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا سکے جہاں پر درانہ پوری یہ جو ہے دلیری کے ساتھ قاتل آئے اور بے گناہوں کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر کے چلے جائیں روزانہ بے گناہ مردوں عورتوں اور بچوں کا جہاں خود بہایا جائے افسوس کے ساتھ جو کہنا پہتا ہے کہ وہی ملک ہے جسے اسلام کے نام پر ایجاد کیا گیا تھا جس ملک کو ایجاد کرنے کے لیے لاکھوں افراد نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا تھا جو ملک اس لیے بنا تھا کہ وہاں پر عدل کا قیام ہوگا انصاف کا چرچہ ہوگا جہاں کے رہنے والوں کو قانون کا تحفظ حاصل ہوگا جہاں بے گناہوں کی فریاد سنی جائے گی افسوس یہ ہے کہ وہاں پر مٹھی بھر دہشتگرد انگلیوں پر گننے کے قابل قاتل اور صفات دندناتے بھوم رہے ہیں اور حکومت کے قارندے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں ہمیں تاجب ان قاتلوں پر نہیں ہے ہمیں تو تاجب ان حاکموں پر ہے جن کے کان پر جو نہیں ریکھ رہی ہے ایک دن یا دو دن کی بات نہیں ہے ہفتے مہینے سال گزر گئے برطہ مرس گزر گئے ہیں بے گناہوں کا خون وہاں بے دردی سے بہایا جا رہا ہے وہ بھی یہ جو ہے مذہب کی آو میں تبکہ معلوم ہے کہ وہاں کا مسئلہ یہ جو ہے مذہبی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی سنوی شیعہ کا تنادعہ نہیں ہے اگرچہ مذہب کی آگلی جا رہی ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ اسلام کشمنوں کی اشارے پر ہو رہا ہے انسانیین کشمنوں کے اشارے پر ہو رہا ہے جو نہ کسی مذہب کو جانتے ہیں نہ کسی دیل کو جانتے ہیں میں کسی آئین کے قائل ہیں صرف وہ صرف ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے میں پاکستان کے موجودہ حکمرانوں سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر غیرت ہے اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر اسلامی حمیت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے مسلمان ہیں خدارہ اس سے زیادہ اسلام کو بدنام نہ ہونے دیجئے آپ کے ہاں ہونے والی صدفہ کی اور درندگی نے سارے ظالموں کو سرکھرو کر دیا ہے انہیں یہ جو ہے روح صفید کر دیا ہے جو کچھ ہو چکا بہت ہو چکا بس ہے بوچ میں آ جائیں اگر آپ اپنے اقتدار کے بھی اگر ساتھی ہیں اگر آپ اپنی حکومت کے بھی دوست ہیں اپنی حکومت کی بقاہی کے ساتھ ظلم کو روکیے لگام رگائیے اسے کیونکہ حضور نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ الملک الملک یبقا مع الكفر ولا یبقا مع الظلم کفر کے ساتھ تو حکومت باقی رہ سکتی ہے لگر ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہ سکتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ